دوستو نمشکار پہلے پہرے اپیسیوڈ میں میں نے جکرک کیا تھا کہ کس طرح میری خطر ورکھوں کی کنگیت یاترہ چالو ہوئی ہم یہاں تک آئے تھے کہ میرا ایڈمیشن سری رام کھن کے دیالے میں ہو گیا تھا اور ہمارے والنگ کے پردھاپک تھے پندیٹ دیگمبر کیلکر جی کیلکر جی ایک بہت اچھے گائک تھے لیکن وہ والنگ اکٹر نہیں تھے والنگ کی ٹیکنک وغیرہ ان کو معلوم نہیں تھی کیونکہ والنگ بجاتے ہی نہیں تھے ہمارے خینئر دکٹر شنر محمد ورما جو بعد میں ڈاپٹر ہوئے ہیں اور مشرہ جی خینئر دکتے کرتی بیاج یہ ہمارے خینئر تھے وہ لوگ کچھ کچھ گانا بجاتے تھے اچھا بجاتے تھے اور لیکن گانا خینئر دیارہ میں بلکل ورجت تھا اور ہمارے جو پرچارے تھے بشتوں کرش جوشی جی جو گولر خیرانے کے بڑے گائک تھے ان کو فلم خینئر کے بہت چور تھی اور وہ خاک انہوں نے ہرایت دی کہ ایک خنگئر دیارہ میں فلم خنگئر بلکل ورجت تھے جو بھی خنگئر دکٹی اچھا کرتا پایا جائے گا ایک خنگئر دکٹر دکٹر کر دیا جائے گا تو ڈر کر کوئی بجاتا نہیں تھا لیکن ہمارے خینئر لوگ دیرے دیرے بہت دیری آواز میں سوڑا سوڑا گانا بجاتے تھے ایک دکٹر کو کھنانے کے لیے ایک دکٹر کا کھنے ہم لوگ کھنتے تھے تو ڈکھا میں بہت رکھا ہوتی تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی گانا بجانا آیا جاتا لیکن ڈکھا میں میں چھوٹا تھا ان کے یہ بھی نہیں بول سکتا کہ میرے گھار آکے مجھے کھا دیا نہ میں ان کے گھر جائے سکتا تھا تو مجھے رکھا دیکھو کب ایسا موقع آتا ہے کہ میں کچھ گانا کچھ دھن بجانا کھیک جاؤں اس کا میں میں فرسٹ ڈیر میں تھا فرسٹ ڈیر میں بارہ پندرہ راہ ہوتی ہے جس کے اختائی انترہ مطلب کرگم بجانے پڑتی ہے جس پہ اختائی انترہ ہوتا ہے تو ہر خیال کے طرح میں بھی دو تین راہ کی اختائی اور انترہ کی گیا باقی راہ چھوٹ گئے جب پریچھا کچھ ہمیں آیا فروری مارچ تو میں نے اپنے خر کے کہا کہ کہ میں پریچھا میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میری راہ تو پوری ہوئی نہیں ہے دو ہی راہ ہوئی ہے تیرا راہ باقی ہے اور یہ چھوڑ جائے گی تو پھر میں کبھی اسے چھک نہیں پاؤں گا کیونکہ سیکنڈیر میں جاؤں گا جب میں تو وہاں پھر پندرہ راہ کورک میں ہوگی یہ پندرہ راہ کورک میں ہوگی اور اگلی پھر پندرہ راہ جائے گی اس طرح راہ میرے کے شکتے آئے گی اس لیے یہ جب پندرہ راہ پوری ہو جائے گی تب میں فرسٹیئر کی پریچھا میں بیٹھوں گا مجھے ڈگری دیکھ کر کہیں گی شکشک نہیں بننا ہے مجھے والنگ کھکنا ہے اور راگوں کو کھکنا ہے تو کھر نے کہا ٹھیک ہے تو مگلے کال پریچھا دے رہا ہوں تو میں وہ پریچھا میں اپیئر نہیں ہوا اور فرسٹیئر میں ہی رہا ہوں لیکن وہ گانا مجھ کے بتا نہیں تھا تو میں میرے بند کے اندر اتنی زیادہ پیڑا ہوتی تھی مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کب لوگ بجا لیتے ہیں میں کیوں نہیں بجا پاتا ہے ایک ہے کیا ہے تو اس میں گدہیں جی درگا جی میں آرکیسٹر کے پروگرام ہر محلے میں ہوا کرتے تھے اوپن میں تو وہ اس کے میں لیٹل میوکک گروپ اور ریپر کا اور راج نانگاوں کا شادہ کھنگی سیمیتی یہ بہت فیمس تھے ان کے پروگرام ہوتے تھے گنے جی دیکھ دن تک ستاپیت رہتے تھے تو دیکھ دن تک لگتار ان کے پروگرام ہوتے تھے اگر دیکھ پندرہ بیس دن تک پھر آرکیسٹر کا پروگرام ہوتا تھا تو میں ہر آرکیسٹر پروگرام دیکھنے جاتا تھا لیکن خیر لیٹل میوکک گروپ جو رائپور کا تھا اس پہ میں نے دیکھا کہ ایک بھئیہ وائرن بجا رہے ہیں ایک کامل خالق بھئیہ تھے وہ پھلویوں گانے کو بڑا اچھا بجا رہے تھے تو پروگرام مجھے بڑے خوش ہو ہی چلیے ایک باہر کا بجانے والا مجھے ملا پارکیسٹر میں بجانے والا تو وہ ان کے میں پروگرام کے بعد جا کے ملا تو ان کے پوچھا ان کا پرچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بابا بھائی بولتے ہیں اور میں بھی پہرے بینجو بجاتا تھا بعد میں وائرن بیانے لگا اور میں بہر میں بتایا کہ بھیہ آپ کہاں رہتے ہیں میں آپ کے ملنا چاہوں گا کہا ہے اور میں آپ کو جانتا ہوں انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں آپ مسجد کے کاملے آتے ہیں چھوٹا پارا اب مسجد کے دو گھر باد میں ڈیلک ٹیلر نام کی میری ایک دکان ہے ٹیل رنگ کی میں وہاں رہتا ہوں خوبے کے لے کر رات کو آٹھ کھاڑے آٹھ بیٹھ اور دکان کی پیچھے ہی مسجد کی پیچھے تب میرا گھر ہے میں وہاں ہی رہتا ہوں تو مجھے بہت خوش ہوئی میں نے انہیں پرنام کیا انہوں نے کہا کہ بھائیہ مجھے ایک گانہ سکھا دینا میں کہا وہاں ہوں آپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری وائلنگ جو ہے وہ ایک وائلنگ دکان میں ہی رہتی کبھی کبھی وہاں بھی بھی آتا ہوں پرکھا جب مجھے ملتی ہے میری دکان میں تم آ جانا آٹھ کھاڑ راڑ بھی تو میں دکھر جنگی کا انتیار کرتا رہا ان کی دکان جا کے دیکھا کہاں پر ہے تو وہ گھر کے دو قدم پر تھی گھر کے خامنے والے گھر کے دو گھر چھوڑ کر تیکھرے میں ان کی دکان تھی ڈلک ٹیلر ٹیلرینگ کی شوق تھی تو ان کی جا کے میں نے ملا بھائیہ میں کتے بھی جاؤں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک کھاڑے آٹھ بھی جانا میں نے کہا ٹھیک میں کھنگی جتے جا رہے وغیرہ گیا اکول گیا پھر میں کھانا وانا کھا کے تیار ہو گیا اور برامدے کے دیکھتے لگا کہ ان کی دکان بننا ہو جائے اور کھاڑے آٹھ بھی میں جاؤں گا تو میں وائلین لے کے تیار تھا جانے کے لیے لیکن کسی وجہ کے وہ کھاڑے آٹھ کے پہلے ہی دکان بن کر کے گھر چے لگیا اُدھر مجھے ایکہ لگا کہ میرے پر وجر پاتھ ہو گیا ہے میں ایک خوچے لگا کہ ایکہ کیا ہو گیا ہے کہ میں گانا نہیں کھک پا رہا ہوں اتنی اڑچاریں آ رہی ہیں گانا میں نکال بھی نہیں پاتا ہوں خیر خب پھر میں دوہرے دن ان کے گھر میں ان کی دکان میں گیا شام کو میں بلا بھائیہ میں ایک خالے آڑوے تک انتیار کیا لیکن اس کے پہلے ہی آپ کی دکان بند ہو گئی آپ چلے گئے بلے میں سے کچھ کام آ گیا گھر میں اس لی جلدی چلے گیا تو آج آج آنا خالے آڑوے میں نے کہا ایک خالے آڑوے میں اون جاؤں گا دوہرے دن میں انتیار باہر دیکھتا رہا میرے گھر کے ان کی دکان دیکھتی تھی تو خالے آڑ جائے کے بجنے کا ہوا میں گھر کے جائے کے نکلنے کا ہوا تو ان کے شرط گرنے کی آواز آئی وہ دکان بند کر کے جا رہے تھے تو میں ویکی پہنچا میں ارے بھائیہ آپ جا رہے ہیں آپ نے مجھے بلائے تھا مجھے ایک گانہ ککنا تھا تو ان کا ارے یار تم کل آ جانا آج مجھے گھر میں جرہ جروری کام ہے بلانے آئے تھے پھر میں آج جا رہا ہوں تو کھالا جانا پھر خواب وہی بات ہوئی میں کچھ ٹھیک نہیں پایا کھا رہے ہاتھ گھر لہ اٹھا گیا پھر تیسرے دن میں ان کے پاک گیا بھائیہ آج تو مجھے کچھ ایک لائن تو کھائی دینا میں آؤں گا آپ کے پاک کھنے کے لیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں تیسرے دن بھی کھاڑے آٹھ بجے ان کے دکان پہنچ گیا اور کھا میں دکان کھولے ہوئی تھی لیکن وہ بند کرنے کے تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار آج بھی مجھے گھر میں بہت جروری کام آ گیا ہے تو مجھے درا فیملی کے خاص شاپنگ میں جانا ہے تو میں آج تم کو نہیں کھکا پاؤں گا کل پکا تو کھکا ہوں گا تم آجانے کھا لے تو میں ہارا کی بہت چھوٹا تھا لیکن ان کے اس طرح کے ویوار اس طرح کے روئیے کے مجھے یہ خمج میں آ گیا یہ مجھے کھانے کی اچھا نہیں رکھتے یہ مجھے نہیں کھائیں گے تب میں نے رکھائٹ کیا کہ اب اس جندگی میں اس شخص کے پاک کھکنے کے لئے کبھی نہیں جانا ہے مجھے آیا ہے یا نہ آیا ان کے پاک مجھے نہیں جانا ہے کر اُجھ دن کے میں نے ان کی راہ دیکھنا چھوٹ دیا لیکن میرے بند کے اندر ایک بہت تیج تیو کنٹھا تیو رکھچا ہی ہوتی تھی کہ ایک کیا کروں کچھ گانا مجھ کے بجیا ہے کوئی گانا جائے پھر میں نے کہا کہ مجھے ہی ٹرائی کرنا پڑے جاؤ سب لوگ کو کوئی سکھایا یہ جروری نہیں ہے کچھ چیزیں اپنے آپ بھی پریاک کرنے کے آسکتی ہیں دیکھتے ہیں کوشش کر کے تیو تو پھر پیتا جی کو بولوں گا میں پھر میں دن رات جب بھی مجھے شمع ملتا والین لے کے بیٹھ جاتا پہلے علنگکار راغوں کی پریکٹک کرتا اُس کے بعد کوئی گانی کی دھون کو جو ایک دو دھون مجھے یاد تھی اُس کو نکالنے کی کوشش کرتا تھا بینجوں میں تین چار دھون تو میں کھک لیا تھا ناگن کی دھون من ڈولے تیرا تن ڈولے یہ خیل کہ تین چار دن میں تو کھک لیا تھا تو وہ دماغ میں تھی اور اُس جمعانے میں خننے کا خادن کر ریڈیو ہوئی تھا اور ریڈیو میں بھی اچھے گانے اُس جمعانے کے جو پھر میں چل رہی تھی اُس کے گانے بینہ کا گیت مالا پرگرام میں آتے تھے جو رات کو آٹھ کے نو کے بیچ میں آتے تھے تو وہ گانے کھنتے تھے جو فلموں میں جو لگی ہوتی تھی اُس کے گانے ہوتے تھے لیکن وہ گانے ایک بار کھننے کے یاد نہیں ہوتے تھے کیسے لگے یہ بھی پتہ نہیں لگتا رہا کہ کتنے اچھے لگے کوئی دھون کیا ہوگی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا وہ کچھ دوبارہ کھننے کا کوئی خادنی نہیں تھا کہ جو مجھے بینجوں میں میں کھکا تھا رفیق کھاف کی دو تین چار دھونے مجھے یاد تھی تو اُس کو اُس میں ایک دن تن دولے میرا من دولے اُس کے پہلے لائن نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کرتے 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 ایک دو مہینے میں ایسا ہوا کہ میں اُس گانے کے ایک لائن کو نکال لیا تو اُس دن مجھے ایکہ لگا کہ مجھے کروڑوں اربوں روپے کے لارٹرے مل گئی ہے میرے کو اتنی خوشی ہوئی میرا من اتنا خوش ہوا کہ میں بتانی کھکتا ہے کہ میں میں نے کیا پا لیا لیکن میں ایک چیز سمجھ گیا کہ اب ایک لائن نکل گئی ہے تو باقی لائن بھی نکل جائے گی تو پھر میں بہت پریاخت کیا بہت پریاخت کرنے کے ایک ہفتے کے اندر اُس کی دوسری لائن نکل گئی پھر میں بہت خوش ہو گیا پھر دو لائن کو پھر میں اپنے پاپا کو کھنایا اور اپنے دوستوں کو کھنایا پھر دیرے دیرے میں کوشش کرنے لگا تو اُس کا انترہ پہ نکل گیا اور اس طرح قریب دو مہنے کے اندر میں وہ گانا پورا نکل گیا اب میں گانا اپنے مند کے نکالنے کی ٹیکنک کو خمچ چکا تھا کہ گانا بچتا کیا ہے اب اس کے بعد خمچتا آئی کی دوکھرا گانا بجانا ہے تو وہ گانے کی دھون کو میں کہکھے یاد کروں تو پھر میں نے دیکھا کہ ہم پکچر دیکھنے آتے ہیں تو وہاں وہ گانے آتے ہیں ایک نشیت ٹائم پہ بنتے ہیں تو اس کے میں ٹاج محل پکچر بابولال ٹاکیج میں لگی تھی جس کا ایک گانا بہت آتا تھا بنا کا گیت مالہ میں جو وعدہ کیا ہو نبھانا پڑے گا رہے تو وہ گانا میرے حشاب کے ایک بیگنر وارن کے بیگنر ہونے کے حشاب کے تھوڑا ڈیفکٹ گانا تھا پھر میں نے کہا کہ اور کوئی گانا تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ہلکی کی ایک دھونیاز ہے تو میں پکچر کی ٹکیٹ خب کے آگے چار آنے ہوئے کرتی جو ایک روپے کا چوتھائی بھاگ تو تھارڈ کلاک میں ٹکیٹ لے کر میں اکیرے بابولال ٹاکیج میں تاج بھر پکچر دیکھ گیا اب وہ گانے کو خدا اور گانے کا ٹائم نوٹ تو اس گانے کی ایک لائن کو میں یاد کیا اور کنا اس کا پکچر حال کو میں نے چھوڑ دیا جیسے وہ گانہ ہے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا بس اتنا سننے کے بعد میں میں اس گانے کو گنگناتا ہوا گھر کی طرف آیا بابو لال تاک میرا گھر قریب ایک فرلانگ رہا ہوگا آدھا کلومیٹر کا بھی ایک چوتھائی بھاگ یہ آدھا کلومیٹر رہا ہوگا تو وہ گانے کو گنگناتے ہوئے پیدل میں بار 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 بھول نہ جاؤ کر کے گانے کی ایک گنگناتا گنگناتا گھر آ رہا تھا ایک مجھے معلوم تھا کہ میں بات کروں گا تو میں گانے کو بھول داؤں گا اس لئے میں کھکک نہیں ملا اور ہیرہ گھار آیا اور وانی نکالا اور ایک لائن کو نکالنے کی کوشش کیا قریب آدھے گھنٹے میں وہ ایک لائن جو آدھا کیا وہ نیوانا پڑھ گیا یہ گانا یہ گانے کے اگرائے نکل گئی تو نوٹیشن تو ہم لوگ کھکتے تھے تو گانے کا میں نے نوٹیشن بنا لیا تاکہ اگر دھون بھی بھول داؤں تو نوٹیشن کے مجھے یاد آئے تو میں خرف بماغ میں ایک جنون تھا ایک ہی چیز میرے دماغ پر رہتی تھی گانا کیسے بجے ترمی گانا راگ وہ اچھے لگتی تھی لیکن راگ جو خنگیت دیارہ میں کھکھاتے تھے اس تائی انترا اس کے آگے اس کا دولپمنٹ کیا ہے وہ نہیں معلوم تھا نہ خنگیت دیارہ میں وہ کھکھایا جاتا تھا اور نہ کسی کا گانا بجانا کھنے ملتا رہے کیونکہ ہم چھوٹے تھے بڑھ دوگ پروگرام کھنتے رہے ہوں گے پروگرام جو ہوتے رہے ہوں گے تو فرسٹ تیئر میں یہ کھنے کو نہیں ملتا تھا دوسرے دن میں کیونکہ چار آنا پورے پکچر دیکھنے کی ٹکٹ تھی میں ایک آنا بابو جی کے لیے اور میں پکچر دیکھ رہے ہوں ہی ٹائم میں گیا جب وہ گانا آتا ہے پانچ میرے پہلے گیا گیٹ کی پر کو بہت ہاتھ پہلے جڑے کہ بھئیہ مجھے پکچر نہیں دیکھنا ہے مجھے گانے کے خیر پر ایک لائن سن نا ہے یہ ایک آنا تُو لے میرے کو وہاں کھڑا ہونے دے گیٹ کے پارک میں تو وہ راجی ہو گیا بے کی وہ گانا آیا جو آتا کیا ہو نبانا پڑے گا رو کے جمانا چاہے رو کے جمانا تم کو آنا پڑے گا اب بھر آئی جو دکھری لائن میں نے کھنا اس کو میں جہن میں بیٹھ آئی اور دوسری لائن کو گن گن آتے ہوئے پھر بہت جلدی کے گھار آیا اس کو پریکٹس کی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پھر دوسری لائن بھی نکل گئی اس کو پھر میں نوٹیشن میں آیا اس طرح آٹھ دیکھ بار ٹاکی جا کر گیٹ کی پر ٹیکنک دھیرے دھیرے اور میرا برین دھیرے دھیرے ایسا تیار ہو رہا تھا کہ دھن کو سن کے اس کو میں نکال کھو اس کے بعد بینا کا گیت مال آتا تھا تو ہفتے میں وہ ایک بھی دن بلوار کے دن آتا تھا آٹھ شرح دو جب دوکھرہ گانا مجھے پسند آیا تو اس کی ایک لائن نہیں سنی من ایک لائن سن کے پھر گانے پر نکال دوکھرے ہفتے وہ گانا پھر آیا پھر اس کی دوکھرے رائن نکالی اس لیے ایک دو مہنے میں ایک گانا میں نکال دے لگا اب کیونکہ اس کی میرے کو ٹیکنک آگئی تھی اس لیے گانے اب جللی بجھنے لگے گانے میں شفائی بھی آنے لگی لیکن والیں کیونکہ بہت ٹیکنکل ایک ہے اگر اس کی تھوڑی advance ٹیکنک آ جائے تو پھر بھی گانے کو یہ دھون بجانے میں بڑی آخانی ہوتی ہے کیونکہ والیں کی ٹیکنک بتانے وارہ خبہ رائیپور میں کوئی نہیں تھا ایک لئے میں اپنے طریقے خیلی گانا بیانا چاروں کیا اور کیونکہ میں لیفٹ انڈر تھا اور اگر رائٹ انڈر گانا بجاتا تھا تو وہ جو تکلیت تھی لیفٹ کے رائٹ انڈر ہونے کی وہ تو جاری رہی اور دیرے 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 میں پریکٹک کر کے ابھیاک کرنے لگا کہ میرا رائٹ انڈ میرا لیفٹ انڈ بن جائے تو خواب پھر میں نے گانا بجانا دیرے دیرے کھک لیا اب کچھ دھونے بھی اچھے لگتی تھی تک کہ شادی بیعاہ میں بحملہ خان خواب کے ریکارڈ بیٹھتے تھے 78 رپی ایم کی اور وہ ریکارڈ پلیئر ایسا تھا کہ وہ الیکٹرک کا دی ہوتا تھا وہ ایک ہی مینویل باتتا تھا اپنے چابی بھرنی پڑتی تھی اور ایک گانے میں ایک کوئی لگتی تھی 78 رپی ایم کا گانا ایک ہوتا تھا وہ 3-4 مینوڈ باتتا تھا اُس میں دکھ میں لگا کہ آپ کی دھون یا کوئی راگ کھنے ملتی تھی وہ بھی جب کسی کے ہاں شادی ہوتی تھی تب وہ باتتا تھا تو کھاب ہمیں انتیار کرتے تھے کہ کسی کے ہاں شاہنائی بجے کسی کے ہاں شادی ہو تو شاہنائی کھنے ملے تو اُس دھون کو کیش کیا جایا تو بہت ان کی جو پاپلر دھون تھی وہ جیسے مالکوں میں تھی کمیں مالکوں کا راگ معلوم نہیں تھی وہ دھون ایسی تھی یہ مین اُس کا مغڑا تھا اُس کے بعد وہ کیا بجاتے تھے تو وہ خمج میں نہیں آتا تھا وہ پڑا کلاککل ملک تھا تیکن یہ ایک لائن بڑی اچھی رکھتی تھی اور یہ شاہنائی میں بجی تھی تو اِس کو ہم گھر جا کے اِس کی کوپی کرتے تھے اور دھیرے دھیرے اِس کی ایک لائن بھی ڈھکال لیا اور اُس کے بعد راگ کا ڈولپمنٹ نہیں آتا تھا نہیں بجایا پھر کبھی شاہنائی کھننے کا موقع کوئی دھون بجی تَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَت راگ کا اختھائی دو تین لائن انترہ دو تین لائن اور جب خیکنڈ ڈیئر میں بھی گئے وہاں بھی ایک ہی ہوتا تھا پھر خیکنڈ ڈیئر میں یہ ہوا کہ کوئی ستانے بھی آگئی آٹھ ماترہ کی دو تانے ایک اولا ماترہ کی ایک تانے اچھا تھوڑا کا ایڈیشن ہو گیا اس میں تو خیر کہا وہ بھی کھ گیا لیکن میں پارکشاں میں نہیں بیٹھتا میں نے کہا کہ خیر یہ دو تین راگ ہوئی ہے اب باقی جو بارہ تیرہ راگ بچی ہے یہ جب تک پوری نہیں ہو جائے گی میں پارکشاں دے دوں گا اس کے بعد میں پارکشاں میں نہیں بیٹھتا تھا اور پھر اس کی کلاس کو پھرکے ریپویٹ کرتا تھا لیکن یہ ہوا کہ مجھے گانا بجانا آ گیا اب اس کے بعد کا واقعہ جو ہے میں تیسرے اپیسوڈ پر آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے دھت نمات